اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سوال کو جانتے ہیں بچوں یاد رہے کہ ہم نوٹس بھی اپنے ساتھ ساتھ کاپی کرتے جا رہے ہیں ویڈیو کو پاست کر کے آپ نوٹس بھی بنا دے رہیں گے اور آپ دیکھ ہی اپنے پیچھے کام ہوا با تین چپٹرز تقریبا ہم کمپلیٹ کر چکا اور اسی طرح ہم اپنے پوریش لبس کو کمپلیٹ کریں گے اس وقت ہمارے پاس کوششن ہے جب ہم شروع کریں گے ہیڈنگ لگائیں گے سوڈیم ہیڈرکسائیڈ اور کاسٹک سوڈا یاد رہے سوڈیم ہیڈرکسائیڈ کو کامن نیم ہم کاسٹک سوڈا کا دے رہے ہوتے ہیں ہم اینڈ میں مارکس حاصل کریں گے کتنے اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے جب ہم اس کلاس کو اینڈ کریں گے پھر پیشن کے ہیڈنگ آئے گی ہم لکھیں گے سوڈیم ہیڈرکسائیڈ اور کاسٹک سوڈا is prepared by کیلنر سیل پروسیس what is the principle سرجو principle ڈاؤن سیل کا تھا وہی principle یہاں بھی فالو ہو رہا ہے the basic principle of کاسٹنر کیلنر سیل is electrolysis construction یعنی کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہوگا this cell consists of steel trough with lined ebonite یاد رہے سون کہ ہم water کا استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم electricity کا استعمال کریں گے ہم salt کا استعمال کریں گے تو ہم iron استعمال نہیں کر سکتے because اگر iron استعمال کریں گے تو rusting کا problem آ سکتا ہے ہم نے یہاں پر steel کا استعمال کیا then ہم کہتے ہیں anode اور cathode میں یاد ہونا چاہیے سر titanium کو as anode استعمال کیا جائے گا اور mercury کو as a cathode استعمال کیا جائے گا ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ mercury is the liquid metal only liquid metal تو یہاں پر اس cathode کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں floating cathode تو ہمیں exam میں پوچھا جاتا ہے mcq میں which of the following can be used as a floating cathode تو ہم جواب دیتے ہیں mercury can be used as a floating cathode working کیا ہوگی brine ہمارے پاس concentrated solution ہوتا ہے nacl کا ہم کہتے ہیں اس brine سے electricity pass ہوگی جیسے ہی brine سے electricity pass ہوگی nacl ionize ہونا start ہو جائے گا کس کس میں ionize ہوگا صرف chlorine kain بنے گا اور sodium kain بنے گا chlorine kain negative ہوگا اور sodium kain positive ہوگا positive kain کہا جائے گا cathode کی طرف اور negative kain کہا جائے گا anode کی طرف جیسے chlorine anode کی طرف جائے گا وہاں پر وہ electron loose کرے گا چونکہ اس کے پاس extra electron ہے آئین کے پاس تو وہ کیا بن جائے گا chlorine کی gas بنی گا اور evaporate ہو جائے گی اب آئیے sodium پر sodium پر positive charge ہے تو کہاں جائے گا صرف sodium جائے گا cathode پر cathode کیا ہے mercury یہاں پر sodium اور mercury آپ اس میں مل کر amalgam بنائیں گے ایک ایسا structure بنائیں گے جسے آپ solid نہیں کہہ سکتے liquid نہیں کہہ سکتے ایک آپ کے پاس structure بن گیا جنہیں بہت آسان لفظوں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بارش کی باد جس طرح کا سرکوں پر آپ کیچڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا amalgam بن جاتا ہے اب اس amalgam سے آپ کو sodium الیدہ کرنا ہے چونکہ اس میں sodium mercury کے ساتھ mix ہو چکا ہے آپ اس پر water کا spray کرتے ہیں جب آپ water spray کرتے ہیں تو H2O کا جو OH ہے وہ sodium سے یہ کرتا ہے اور کیا بن جاتا ہے NaOH mercury react نہیں کرتا وہ الگ ہو جاتا اور hydrogen gas liberate ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے پاس sodium hydroxide آ جاتا ہے آئیے ایکویشن سے اس بات کو سمجھتے ہیں تو جنرل ایکویشن کیا بنے گی 2 NaCl کا electrolysis کیا تو Na اور کلورین ملے anode پہ ہم نے کہا کیا ہوا سر electron lose ہوئے cathode پہ کیا ہوا electron gain ہوئے لیکن کیا بن گیا sodium mercury amalgam اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے next temper پہ water spray کیا H2O کو HOH میں ہم break کر دیں گے HOH میں جیسی break ہوا تو H2 الگ ہو گیا اور OH نے react کیا sodium کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے سر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اب یہاں پر جو چیز بن گئی ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں sodium hydroxide اب آئیے advantages پر کیا کیا فائدے ہیں اس method کے سر یہ method بہت زیادہ سستہ ہے چونکہ اس کے لیے جو ہم چیز استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً مفت میں ملتی ہے sodium chloride مہنگا نہیں ہے اگر کوئی اور ہم چیز استعمال کر رہے ہوتے تو وہ مہنگی پڑتی ہمیں اس سے بہت pure product ملتا ہے ساتھ میں ہمیں chlorine الیدہ ملتی ہے hydrogen الیدہ ملتا ہے تو ہمارے لئے بائی پروڈکٹ بھی کام آ سکتے ہیں chlorine gas بھی استعمال کی جا سکتے ہیں مختلف جگہوں پر لیکن کچھ نقصانات ہیں اس method کے لیے بہت زیادہ electricity کے ضرورت اور آپ جانتے ہیں electricity بہت زیادہ قیمتی ہے اگر electricity بہت زیادہ industries میں استعمال ہونا start ہو جائے گی تو residential area میں electricity نہیں ملے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ mercury environment کو pollute کرتا ہے جب آپ یہ reaction کرتے ہیں تو اس میں کچھ mercury escape out بھی ہوتا ہے جو آپ کے environment کو بہت زیادہ pollute کر سکتا ہے exam میں alera سے بھی لکھنے کو آتے ہیں advantages disadvantages اگر نہیں تو وہ long میں تو آپ کو لکھنے ہی ہوتے ہیں اب آئیے physical properties پر sodium hydroxide white solid ہے کچھ بچے ہیں پر چونک تھے ہیں کہ سر ہم نے تو لیبز میں دیکھا تھا کہ یہ liquid form میں تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ solid ہے بیٹر چھوٹے چھوٹے pallets ہوتے ہیں جسے آپ کو dissolve کر کے solution بنانا ہوتا ہے آپ کو پتا رہے کہ sodium hydroxide solid form میں ہوتی liquid میں نہیں بلکل ویسی جیسے HCL liquid نہیں gas form میں ہوتا ہے آپ نے 9th class میں بنایا تھا HCL gas form میں بنتا ہے پھر آپ اس میں water ڈال کے liquid بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیئے چونکہ کل آپ بھی ہو سکتا ہے teaching profession میں آئیں گے تو آپ اپنے students کو بہتر guide کر سکیں گے یہ translucent ہے یعنی proper آپ اس کے آر پار نہیں دیکھ سکتے اور یہ moisture کو بہت جلدی absorb کر لیتا ہے uses کیا ہے سر ہم اسے soap industry میں استعمال کرتے ہیں soap بنانے کے لیے ہم اسے rayon fiber بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں petroleum products کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سا ساتھ ہم textile industry میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو بچوں آجا اب آج کی class کے marks ہم جان لیتے ہیں کتنے marks کی ہماری آج کی class تھی تو ویسے تو یہ question ہمیں journal پوچھا جاتا ہے complete five marks کے لیے تو five marks تو straight away ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کے علاوہ construction سے ہم ایک mc کو expect کرتے ہیں تو six marks ہوئے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم expect کرتے ہیں کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ sodium mercury amalgam کو کیسے separate کیا جاتا ہے water add کر کے تو اس کو ہم ایک mark دے دیتے ہیں seven marks دیتے ہیں advantages اور disadvantages two marks کے لحاظ سے پوچھے جا سکتے ہیں nine marks physical property one marks یعنی ten marks اور uses کو بھی one marks یعنی eleven marks تو آج کی جو ہم نے class attend کی ہے بیٹے یہ eleven marks کی class میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں تمام چیزیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں آپ لوگ کے comments مجھے ملتے رہتے ہیں آپ لوگ کے messages مجھے whatsapp پر ملتے ہیں میں respawn نہیں کر پاتا لیکن دیکھتا ضرور ہوں جو آپ comment کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو lecture کو friends کے شیئر کیجئے تاکہ ان کے پاس بھی notes ملتے رہے ہیں آپ سب لوگ اللہ حافظ